دیکھیں تین سے سات سال تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی ضد کو کیسے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں زیادہ تر کیسز کے اندر والدین جو ہے نا یہ خود بچوں کو جو ہے وہ زدی بنا رہے ہوتے ہیں یعنی مس ہینڈل کرتے ہیں بچوں کی ڈیمانڈ کو ان کے رویوں کو سمجھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے پھر آگے چل کے وہ بچے زدی ہو جاتے ہیں دو چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے پہلی بات کا جو خیال کرنا ہے آپ نے وہ یہ کہ جب بچہ زد کرتا ہے کوئی چیز کی تو سب سے پہلے اپنے رویے اپنے غصے اپنے ٹیمپرمنٹ کو جو نہ کنٹرول کرنا ہے یعنی تحمل سے کام کرنا ہے آپ کا بچہ جو زد کر رہا ہے وہ دنیا میں پہلی مرتبہ نہیں کر رہا کوئی بچہ زد ٹھیک ہے اٹس نورمل بیہیویر آف چائیڈ تو اس کو ایسا جو ہے وہ غصہ ہونا اور اپنی انا کا مسئلہ سمجھ لینا اگر پبلک میں بچہ زد کر رہا ہے تو جو ہے اپنی بیزتی تصور کرنا ایسا نہیں کیجئے بچے کو اس وقت بڑے تحمل سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے چیک کرنی ہے کہ جو بچہ زد کر رہا ہے یہ مناسب چیز کے لیے کر رہا ہے یا نامناسب چیز کے لیے کر رہا ہے یعنی مناسب چیز یہ ہے کہ بچہ چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی ٹوائے آپ دلا دیں ٹوائے لینا مناسب ہے بچوں کو جو ہیلو وہ چاہیے ہوتے ہیں نامناسب کی مثال یہ لیجئے کہ بچہ ایک بیمار نزلہ زکام خانسی ہے اس کو اور وہ چوکلیٹ مانگ رہا ہے تو ابھی اس کنڈیشن میں وہ چیز کیا ہوئی اس کے لیے نامناسب لیکن اگر بچے کی تربیت ٹھیک ہے اور وہ چوکلیٹ مانگ رہا ہے تو یہ مناسب چیز ہے بچہ موبائل مانگ رہا ہے کہ موبائل دیجئے موبائل دیجئے اکثر دیکھا ہوگا آپ باہر کھانے پر جائیں پارٹیز وغیر میں جائیں تو پہلے تو ماں جو ہے وہ پہلے اس کو روپنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد تنگ آنے کے بعد ملتی ہے لیے چیز یہ لو لے لو مر جاؤ جان چھڑا تو جان چھڑانے کے لیے کام نہیں کرنا یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے اور آپ یہ نامناسب چیز اس کے ہاتھ میں پٹھا دیں یہ چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ نامناسب چیز پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا نامناسب چیز کے لیے ہمیشہ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اور آپ کو بچے کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے اس کی جگہ کوئی اور چیز اس کو دینی ہوتی ہے یہ آپ جب اس پہ کام کریں گے تو آپ کو یہ آرٹ خود بخود آ جائے گا یہ ہنر خود بخود آ جائے گا کہ بچہ کون کونسی نامناسب چیزوں کو مانگتا ہے اور اس کی جگہ ہم کیسے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہم آسانی دیکھتے ہیں نا کمفرٹ زون تو جو مانگتا ہے بچہ اس کو پڑا دیتے ہیں اب آ جائے یہ ہے کہ بچہ مناسب چیز مانگ رہا ہے لیکن مناسب چیز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جب وہ مانگے تب دے دیں تو بھی بچہ کیا ہو جائے گا زدی ہوگا کیوں کیونکہ وہ ایک بیہیور سکھے گا کہ مجھے جو بھی چیز مانگنی ہوتی ہے میں اس کے لئے چلاؤں گا اس کے لئے چیخوں گا اور مجھے وہ چیز مل جائے گی ٹھیک ہے تو مناسب چیزوں کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ دینا ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی وہ چیخیں چلائے اور اپنے تیمپرمنٹ دکھائے اس وقت نہ دیجئے اس سے کہیے کہ بیٹا یہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز یہ چوکلیٹ آپ کو مل جائے گی آپ بتاؤ کہ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے بدلے میں آپ کریں گے کیا کوئی ایک اچھا کام کر کے دکھا دو ٹھیک ہے یہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کوئی پوزیٹیو کام اس سے کروانا ہوں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی حالت کیا بچہ کی بہت زیادہ غصے میں ہے تو اس وقت آپ بھی بولیں گے نا کہ جاہاو فریج میں پانی بھر کیا رکھ دو تو وہ نہیں مانے گا اگر زیادہ اس کی اطاولہ ہے پاگل ہوا ہے کسی چیز کے لئے تو اس کو چھوٹا سا کام دے دیں اچھا ٹھیک ہے ٹین سے لے کے ون تک کاؤنٹنگ کر کے دکھا دو بیکورڈ کاؤنٹنگ اچھا بیکورڈ کاؤنٹنگ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا غصے کی کنڈیشن اس کی غصے کی جو ہوتی ہے انٹینسیٹی اس کو لوگ کرتا ہے کم کرتا ہے ٹین، نائن، ایٹ، سیون، ون تک لے اس کے بعد بولیں کہ یہ لیجئے آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا اب آپ بولیں کہ دینا تو تھا کاؤنٹنگ کیوں کروڑی کوئی اچھا کام کیوں کروڑا ہے بسکلی آپ کنیکٹنگ کہ جو بچے کو آپ نے چیز دی ہے یہ اس کی ضد کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا بلکہ اوبیڈینس کے ساتھ کنیکٹ کی فرما برداری کے ساتھ کنیکٹ کیا یعنی آپ کے یہ جو اس کی ڈیمانڈ کو ماننے کا اور اس کے مطالبات کو ماننے کا عمل ہے اس کی ضد کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اس کی ضد سے ورنہ وہ کیا بولے گا میں نے ضد کی تھی میں رویا تھا میں چلایا تھا اس کی وجہ سے دیکھو میرے ماں بابا نے مجھے یہ دے دیا بولے گا نہیں لا شور میں وہ تصور ایسے کرے گا یعنی لا شور میں جو پیٹرن سیٹ ہوں گے اس کے بچے کے وہ یہ ہوں گے کہ میں نے یہ عمل کیا تھا منفی عمل اور اس کے بدل میں میری ساری ڈیمانڈ پوری ہو گئی لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہاں آپ اس کے اس پیٹرن کو چینج کر رہے ہیں آپ بچے کے ذہن میں یہ اسٹال کر رہے ہیں کہ بچہ جو اس چیز کو حاصل کر رہا ہے اس کی ضد سے اس کی ضد سے تاکہ نیکس ٹائم لا شور یہ سمجھ جائے کہ مجھے فرما برداری کی وجہ سے چیز ملتی ہے زد کی وجہ سے نہیں ملتی بچوں کی ضد کو خاص طور پر تین سے سات سال اس لئے کہہ رہا ہوں میں کہ تین سال کا بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا آپ کی بات یہ جو میں کروا رہا ہوں یہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تین سے چھوٹے سال کے بچوں کے کے سال آگے ان کو ان کو جو ہے وہ ان کی ضد کو کنٹرول کرنے کا آگے وہ میری ویڈیوز کے اندر موجود ہیں کہ چھوٹے بچوں میں سبر کیسے پیدا کیا جائے اور اچھا یہ جو عمل ہے آپ کا کہ یہ چوکلیٹ آپ کو مل جائے گی اس میں بچہ ایک اور چیز سیکھ رہا ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لئے ایک تو اویڈینس دوسرا اس میں ٹائم جتنا لگ رہا ہے اس سے سبر بچے میں پیدا ہو گئی ادروائیس ہم کیا کرتے ہیں بھی سبرہ بناتے ہیں یلو فوراں دے دیا اٹھا کے مچے رزید کی یلو مچے کو پتا ہے کہ مجھے انسٹینٹ مل جاتا ہے تو جب انسٹینٹلی کوئی چیز مل جاتی ہے فوراں تو اس کے اندر سبر کا مادہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ختم ہوتا چلا جاتا ہے